ایک اور چیز ہے یہ جو پنچنگ مشین ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ کہیں سے مجھے فلان جگہ سے سستی مل گئے فلان جگہ سے مہنگی مل گئے تو اس میں کیا فرق آتا ہے بسکلی پنچنگ مشین کے ویٹ کے اندر فرق آتا ہے آپ کا ویٹ اگر لو ہو تو وہ ایک سستی والی آجاتی ہے اس کے اگر ویٹ اس کے گرامج زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ آتا ہے پلس اس سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر پنس کتنی لگی ہوئی ہے اگر تو وہ بارہ پن ہے چودہ پن کا لگا ہوئی ہے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی آٹھ پن کا لگا ہوئی ہے اسلام علیکم گائز ویلکم تو سمارٹ بزنس آئیڈیاز یار یہ تو میں نے کرنا با کوئی باس ہے دن ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا ڈسکس کیے تھے انویسمنٹ کے لیولز یا انویسمنٹ پلانز وہ میں اس کو بیسکلی پلانز کے اندر کہنا جا رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے لیول کی بات کی تو بات تو ایک ہی ہے ہم لوگوں کو کون سے انویسمنٹ پلان کے اندر یا انویسمنٹ لیول کے اندر ہمیں کون سی مشینری لینی چاہیے جس کے ویسے ہمیں مزید ہماری انویسمنٹ جہانا وہ بیسٹ نہ ہو میں آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں سر ہمارے چار لیولز ہم نے ڈیفائن کیا تھے لیول وان جو کہ ہمارے دوست دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار سے شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پریسنگ مشین اور پنچنگ مشین کی طرف آئیں اور اگر پریسنگ مشین کیونکہ دس ہزار والے ہیں تو آپ مینول مشین کی طرف آ سکتے ہیں مینول پریسنگ کی طرف آ جائیں تو وہ آپ کو بہت ایکنومیکل پڑتا ہے پلس آپ ہیمر یوز کر لیں گے اور آپ کو سمپل ڈائی یوز کریں گے تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے جو میرے تمام دوست لیول ٹو کے اندر لائے کرتے ہیں پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے اندر ان کے لیے جو بیسک ٹولز ہیں اس کے اندر آپ کو بیس کا پنچر کی ضرورت آئے گی آپ کو سولڈرز کی ضرورت پڑے گی آپ کو آر ٹی وی ٹیوبز کی ضرورت پڑے گی اور مور اوور جب آپ سیلز کیلئے جائیں گے تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ آپ کو یہ پاور میٹر کی ضرورت پڑے گی یہ پاور میٹر بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جب آپ سیلز کیلئے جاتے ہیں آپ لوگوں کو شو کروا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا پاور فیکٹر ہے کتنے آپ کے وارٹس نکل رہے ہیں اور آپ کا بل بارہ وارٹ کا ہے یا اس کے وارٹس کتنے لائے کرتے ہیں یہ بسکلی بلنگ کا جو ہے بلنگ کیونکہ ہیوی ڈوائس ہوتی ہے مینگی ہوتی ہے تو یہ اس کا سمال ورزن ہم نے لانچ کیا ہے اور یہ آپ کو ڈرائیورز تو نہیں چیک کر کے بتائے گا لیکن بل کے اندر جو پاور فیکٹر ہے اس کی جو فرکوینسی ہے جو اس کی انپوٹ وولٹیج ہے آؤٹپوٹ وولٹیج ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اینویل کنزپشن جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو پتا چل جاتی ہیں سب وہ سمجھے ان کی پرائیسز کے بارے میں بہت دسکس کریں گے پرائیسز ضرور میں کیوں نہیں بتاؤں گا اور اپنے سارے بھائیوں کو کہوں گا کہ دو کال اس اپ آن آور گیون نمبرز تاکہ میں آپ کو وٹس اپ کر سکوں کیونکہ حافظ اب پرائیسز نہ چینج ہوتی ہیں وریشنز آتی ہیں ایمپورٹ ڈیوٹیز کے اندر چیزیں وری کرتی ہیں تو اس وجہ سے پرائیسز انشاءاللہ میں ساروں کو وٹس اپ کے اوپر لازم ہی بتاؤں گا جو لیول 3 کے دوست ہیں ہمارے جن کی انویسمنٹ ایک لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ کے درمیان لائے کرتی ہے وہ کہاں پہ آ سکتے ہیں ان کے لئے میں ریکمنٹ کروں گا کہ ان کے پاس بلنک کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں آپ کی ڈرائیور ٹیسٹنگ آپ کی چپ ٹیسٹنگ آپ کی ساری آلٹرنیٹیو ویس آپ کے یہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں بھی لانچ ٹائم آپ کو تھوڑی سی دو طرح بھی بتا رہے ہیں جی ایک آپ کا سیون یونٹس کا ہوتا ہے اور ایک آپ کا ٹین یونٹس کا بلنک میٹر آتا ہے دونوں آویلیبل ہیں موونگ فردر آپ کے پاس سیلیکون گن آپ کے پاس پیسٹ آپ کے پاس پاف کا کیونکہ یہ سولڈنگ کے لئے یوز ہوتی ہے آپ کے پاس ڈی سی میٹر کا ہونا برا ضروری ہے ڈی سی میٹر بیسکلی آپ کی جو چپس ہوتی ہیں اس کو ٹیسٹنگ کرنے کے لئے اور اس کے فالٹ ٹیسٹنگ کرنے کے لئے ڈی سی میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے موونگ فردر جب آپ نے ایس ایم ڈی ڈاؤن لائٹس بنانی ہوتی ہیں تو آپ کو الیکٹرک ڈریلز کی ضرورت پڑتی ہے اور الیکٹرک سکروڈ راورز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اڈاپٹر ملے گا ساتھ آپ کو ڈریل ملے گی اور موونگ فردر جب آپ اور ایڈوانس لیول کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس ورک سٹیشن میں سولڈنگ ماشین ہونے بڑی ضروری ہے تاکہ آپ کی پروڈکشن تیز ہو سکے یہ سر لیول تھری کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک لاکھ سے لے گا ہے پانچ لاکھ کے اندر ہم لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا موونگ فردر جب آپ پانچ لاکھ سے آپ آن وڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ویرک کو لے کر آتے ہیں آپ کے پاس وولٹیج ریگولیٹر ہونا ضروری ہے اب یہ وولٹیج ریگولیٹر ٹو کے وی ایک کا ہے مطلب اس کے اوپر پچاس وارٹ کے پچاس بلب آپ چیک کر سکتے ہیں زیرو وولٹیج سے لے کے تھری ہنڈرڈ وولٹیج تک اور جو میرے دوست لیول تھری کے اندر تھے وہ مایوس نہ ہوں وہ چھوٹا ویرک کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر زیرو پائنٹ فائف کلو وارٹ کے وی ایک کا ہوتا ہے اور زیرو وولٹیج سے لے کے ٹو فیفٹی وولٹیج تک یہ اوپریٹ کرتا ہے اس کے تھرو آپ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں موونگ فردر جو ہمارے لیول فور والے دوست ہیں وہ پھر لیزر مشین کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ساری کی ساری انویسمنٹس کے اپنے ٹولز کو پر کرتے ہیں پھر وہ اپنے ورک سٹیشنز کے اوپر لے کر آتے ہیں ڈی سی سپلائیز کی طرف آتے ہیں وہ کیا نام ہے ایس ایم ڈی نیٹ ورک سٹیشنز کی طرف آتے ہیں تاکہ وہ جتنی آئی سیز کو ریپلیسمنٹ کرنی ہو ریپیرنگ کرنی ہو اور الیڈیز کو ریپلیس کرنا ہو تو اس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں سو لہاز ان کے پاس ایک ایک چیز ٹول کا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کی ایفیشنسی ہے یہ پاور میٹر ہے سر اس کے اندر کاؤسٹ انالیسز ہوتا ہے آپ کے موڈلز انالیسز ہوتے ہیں اینوال کنزپشن کے آپ کا بلب کتنی کاؤسٹ لے رہا ہے پر آر کے حساب سے تو یہ بیسکلی فرکوینسی میٹر ہے اور یہ فرکوینسی کو بھی بتاتا ہے اور پاور میٹرز کو بھی بتاتا ہے اور پلس کاؤسٹنگ کو بتاتا ہے بیسکلی کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کا بلب کتنی کنزپشن کرتا ہے جو ہم بلبز کے باکسز کو پر لکھتے ہیں یہ اس کے لئے میٹر یوز کیا جاتا ہے ایک اور چیز ہے یہ جو پنچنگ مشین ہوتی ہے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار کچھ کہیں سے مجھے فلاں جگہ سے سستی مل گئے فلاں جگہ سے مہنگی مل گئے تو اس میں کیا فرق آتا ہے بیسکلی پنچنگ مشین کے ویٹ کے اندر فرق آتا ہے آپ کا ویٹ اگر لو ہو تو وہ ایک سستی والی آجاتی ہے یا اگر اس کے گرامیج زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ آتا ہے پلس اس سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اس کے اندر پنس کتنی لگی نہیں ہے اگر تو وہ بارہ پن ہے چودہ پن کا لگا ہوئے تو اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اگر کبھی آٹھ پن کا لگا ہوئے جی میں آپ کو ضرور دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ آئیے گا سو سر یہ بسکلی پنچنگ مشینز ہوتی ہیں اور اس پنچنگ مشینز کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو یہ دس اس کے بیسکلی پنس ہوتی ہیں اور یہ دس پنس کے ساتھ وہ پنچ کرتا ہے جبکہ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بارہ پنس ہیں اور یہ بارہ پنس کے ساتھ اس کو پنچ کرتا ہے سو یہ بیسک ڈیفرنس ہوتا ہے آپ کے پنچنگ کے اندر اور اس کے ویڈز کے اندر اب اس کے وزن کے اندر اور اس کی ہیوی دیوٹی کے اندر اس کے سائزز کے اندر ڈیفرنشیٹ آتا ہے سو یہ بیسک اس کے اندر ڈیفرنسز آتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اتنی کوئی ڈیفرنس والی بات نہیں آتی اوکے سر حافظ صاحب یہ بیسکری ٹی او کٹر ہے یہ جو بیس کپس ہوتی ہیں اس کی بیک کے اوپر جو وائرز ایکسٹرہ نکلتی ہیں اس کو کٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کا ملٹی میٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے سمبلنے کے لیے آپ کے ریپیرنگ کے لیے آپ کے پاس ملٹی میٹر کا ہونا ضروری ہے موئنگ فردر آپ کے ڈائز ہوتی ہیں یہ کپسٹر والی ڈائی آ جاتی ہے آپ کے پاس یہ نارمل ڈائی آ جاتی ہے جو اے سکسٹی فائیو اے سکسٹی اے ایٹی کے اندر یوز ہوتی ہیں یہ آپ کا اوپنر یوز ہوتا ہے گائز یہ اوپنر ہے جو کہ ڈیفیزرز اوپن کرتا ہے کس کے ایس ایم ڈی ڈاون لائٹ کے ڈیفیزرز اوپن کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ٹیفلون ڈائی ہوتی ہے جو کہ آپ بلڈ کو نیچے رکھتے ہیں موئنگ فردر یہ ساری مانوال ڈائز ہیں آپ کے ہیمرز آپ کی پیسٹ آپ کا بروزہ آپ کے سارے کے سارے بیسک پنچنگ مشینز اور سب سے امپورٹنٹ اگر آپ نے پاکنگ کرنی ہوتی ہے بارہ بلڈ کو شیٹ کے اندر تو اس کے لیے آپ کے پاس ہیٹ گن کا ہونا ضروری ہے یہ ہیٹ گن بیسکلی آپ کی پاکنگ کے لیے پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے موئنگ فردر باقی سٹریپ پیکنگ کے لیے الگ مشینز ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں ضرور کبھی دکھاؤں گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ آپ کو برائٹنس کا کیسے پتا چلتا ہے سر کہ برائٹنس کتنی ہے تو اس کے لیے لکس میٹر کا یوز کیا جاتا ہے لکس میٹر کی ٹوٹلی ایک الگ کلکولیشنز ہوتی ہے انشاءاللہ بزنس لاب آپ دیکھتے رہے گا اس کے لیے لازمی ویڈیو آئے گی کہ کیسے آپ نے برائٹنس اور لیومنز کو کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے لیومنز کو کلکولیٹ کرنے کے لیے آپ لکس میٹر کو یوز کرتے ہیں اور یہ بیسک ساری چھوٹے ٹولز ہیں جو کہ ایک الیڈی بل بزنس سٹارٹ اپ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہر ٹول کا اپنا ایڈوانٹیج اور اپنا فائدہ ہوتا ہے سو گائز لازمی ٹولز کے اوپر انویسٹ کریں لازمی اس کو اپریٹ کرنا سیکھیں wish you all the very best اپنا خیار رکھیے گا اور ڈو کانٹیکنس upon our given number اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی